اسلام علیکم میرے مہربان میرے قدردان کیسے ہیں آپ لوگ ای بلیب کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے زندگی کے دن آپ کے بہت خوبصورت گزر رہے ہوں گے آپ کا بہت شکریہ آپ ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں زیادہ پسند آئے ہیں سر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دلچسپی رکھنے والے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کا تعلق مرپو خاص سے سر بہت شکریہ آپ کا نہیں بھی ہے سر تب بھی آپ کا بہت بہت شکریہ تو مرپو خاص سے ہی میرا تعلق ہے مرپو خاص کے مختلف علاقوں کی ویڈیوز بناتا ہوں آپ کے لئے پیش کرتا ہوں بہت ساری علاقے میں نے خود نہیں دیکھے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوئے میں خود ایکسپلور کر رہا ہوں مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے جب آپ کو خوشی ہوتی ہے تو سر میرا بھی دھیروں خون بڑھ جاتا ہے پاکستان کے ایک لیجنڈری سنگر مسود رانہ صاحب کا تعلق بھی مرپو خاص میں سے تھا آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں آپ اگر جانتے ہیں تو میں آپ کو ان کا گھر دکھانے والا ہوں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے لئے ایک خبر ہے کہ مسود رانہ صاحب انیس سو پچپن میں ریڈیو پاکستان ہیدراباد سے جنہوں نے اپنے فنیس سفر کا آغاز کیا اور ساٹھ کی دہائی میں وہ لاہور چلے گئے اور بے تہاشا سات سو کے قریب انہوں نے فلموں کے لئے گیت گئے اس کے علاوہ ریڈیو ٹی وی کے لئے گیت گئے فلموں میں ان کی پڑی گئی ناتیں بہت مقبول ہوئی ٹی وی کے لئے ان کے گائے گئے ملی نغمیں ملت کا پاس باں ہے تو محمد علی جنہ یا پھر جاگ اٹھا ہے سارا وطن مجاہد ہو یہ ملی نغمہ بھی انہوں نے گایا اور یہ عمر ہو گیا آج بھی ہم لوگ مختلف تہواروں پر قومی تقریبات پر اس ملی نغمے کو سنتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اردو کے بہت بے تہاشا مشہور گانے گئے اور اس کے علاوہ پنجابی جتنے گانے ان کے اردو میں مشہور ہوئے اتنے ہی ان کے پنجابی گانے بھی بہت مشہور ہوئے جن میں فلم آئینہ کے لئے تمہیں ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیارے کروں یا پھر وہ گانا میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا یار پھر وہ گانا یار پھر پرسنل یہ گانا مجھے ان کا بہت پسند ہے تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے ایک چراغ کیا جلا سو چراغ جل گئے مہترم آپ ویڈیو دیکھئے کلتے ہیں لال پاڑے بہت شکریہ تینک یو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا سامنے بلدیا شاپنگ سینٹر مارکی اور یہ روڑ جو ہے ہیتر آباد کی جانب سے آرہا ہے نیو بسٹر مینل بھی یہی ہے دکتوں کی اوٹ میں مرپخاص سیشن کورٹ ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ ہے لال پاڑا اور یہ پہلی گلی ہے اگر ہم روڑ سے آتے ہیں ہدر آباد روڑ سے تو پہلی گلی اس طرف ہم چلیں گے تو وہی کہو بزار سنار بزار سرافہ بزار فوٹو حلوائی اور پھر وہاں سے ہوتا ہے مدینہ مسجد اور مین مارکیٹ اور یہ گلی مین گلی ہے پہلی گلی ہے لال پاڑے تو محترم ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جن چیزوں کو بہت مشکل سمجھتے ہیں وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں تو جیسے ہی میں نے لال پاڑی کی پہلی گلی کے اندر میں نے انٹر کیا داخل ہوا تو محترم کچھ مہربان دوست مل گئے اور انہیں پوچھا بھائی کس لیے کیوں کیا ویڈیو بن رہی ہے تو میں نے کہا بھائی مرہوم لیجنڈری سنگر پاکستان کے مسعود رانہ صاحب کا تو کہاں کیا بتایا ساتھ نے مرہوم ساتھ کے قریبی عزیز جو ہیں ان کے بھتیجے وغیرہ آگے رہتے ہیں کونے پر یہ ہے کہ مزید معلومات آپ کو ان کے بھتیجے جو ہیں رانہ آمیر رانہ آمیر سے رانہ آمیر سے ٹھیک ہے تو دوست ایک ہمارے ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے ایک بندے کو سپیشلی ریکمنٹ کر دیا کہ آپ ساتھ جائیں اور ان سے ملا کر آئے ہیں جو ان کے عزیز و اکارب ہیں تینکیو دوست چلیں میرے ساتھ تو یہ مندر بھی ہے سر واپس آتے ہوئے اس کو بھی لال مندر تاریخی مندر ہے سر اس کی کوئی ہسٹری بتا دیں یہ کپ کا ہے گوڈ سر مہاراج صاحب واپس آؤں گا تو پھر ملوں گا آپ سے بہت شکریہ مندر کے پندت بھی تھے تو ان سے واپس آ کر ملاقات کرتے ہیں تو یہ وہ گلیاں ہیں بلکہ یہ وہ انفیکٹ گلی ہے پہلی جہاں جس میں میں انٹرم ہوں اور یہ گلی ہی وہ گلی ہے جہاں مسعود رانہ صاحب رہتے رہے ہیں یا یہاں سے گھومتے رہے ہیں یہاں سے جاتے رہے ہیں تو میں پورے پاکستان کو بلکہ انفیکٹ پوری دنیا کو جو مسعود رانہ صاحب کے فین ہیں تو میں انہیں ان کا آبائی گھر دکھانے لے کے جا رہا ہوں یہ لال پاڑے میں سے گلی سیدھی سامنے ہیدراباد روڈ اور پھر سیشن کورٹ اور میں اب نزدیک آتا جا رہا ہوں یہ پرانا گھر ہے یہ پرانا گھر ہے بہت قدیم ہے بریٹش دور کا ہی ہے تو اب مجھے نہیں معلوم مسعود رانہ صاحب سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں کیونکہ میں آگے جا رہا ہوں آمیر صاحب سے مجھے ملنا ہے مجھے بتایا گیا کہ وہ مجھے بتائیں گے تو بھئی فائنلی بہت کم ایسا ہوتا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا شکوہ یہ ضرور رہتا ہے بلکہ شکوہ کسی اور سے کیا کرنا ہم خود بھی اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں مجھے بھی مرپرخاز کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ ہمیں مرپرخاز کے مختلف علاقے دکھا رہا ہے تو شاید اس کو سب کچھ معلوم ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم بھی نا اہل ہیں ٹھیک ہے اور بہت ساری صورتوں میں کابلے سزاوار بھی ہیں کہ ہمیں بھی بہت کچھ معلوم نہیں ہے تو جہاں میں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں ایکسپلور کر رہا ہوں وہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ایسی بہت ساری گلیاں ہیں جہاں میں پہلی بار جا رہا ہوں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا وہ گھر میں نے آپ کو دکھایا آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے یہاں ہم مسود رانہ صاحب پیدا ہوئے اور میں نے جو پروگرام اپنے اس ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کے ساتھ کہا تھا ذکر کیا تھا کہ شاید یار 1938 ہے یا 1941 ہے انگریزی ویکی پیڈیا میں 1941 لکھا ہوا ہے اور اردو میں 1938 تو مجھے ان کے ایک عزیز مل گئے یہاں پر بلکہ انفیکٹ ان کے بھتیجے مل گئے یار مجھے یہاں پر آمیر صاحب رانہ آمیر صاحب ان سے میں ڈیٹیلیں بھی گفتگو کرتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہی گھر ہے جہاں مسود رانہ صاحب 1938 میں پیدا ہوئے سر 9 جون 1938 دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ وہ قدیم گھر ہے 38 میں وہ پیدا ہوئے تو یہ گھر 38 سے پہلے کا بنا ہوگا کوشش کروں گا کہ اگر میں اس کو اندر سے بھی شوٹ کر پاؤں ایک یادگار چیز ہو جائے گی صاحب لیجنڈری سنگر جو بھی دنیا میں نہیں 1995 میں ان کا انتقال ہو گیا بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت اور مشہور گانے انہوں نے گائے تو محترم جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ان کی ایک عزیز عزیز کیا انفیکٹ ان کے بلکل گھر کے بندے ان کے بھتیجے مل گئے رانہ آمیر صاحب رانہ آمیر صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر آخری ملاقات ہوئی تھی جو ago چنا چاچھا افتخار کا انتقال ہو چ ہچا افتخار یہ کس سن کی بات یہ ہے 95 کی 95 میں عاخری 95 میں تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بات قبب چچا افتخار کی ہوئییں اس کے بعد ان کی چچا افتخار ان کے بھائی تھی چھوٹے بھائی جیسے بھمانے میرپخاز میں رہتے تھے میرپخاز میں نائی پڑہ میں اچھا اس سے پہلے کبھی آپ کی ملاقاتیں ہوں بھی نائنٹی فائف سے یا ایک ہی ملاقات بھائیوں کی شادی میں کزن کی شادی میں والد صاحب کے انتقال پر امی کے انتقال یعنی کہ آخری بار وہ نائنٹی فائف میں مرپور خاص آئے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا وہ لاہور میں انتقال ہو گیا لاہور میں مدفون ہے انتقال تو ان کا ہے ٹرین میں ہوا تو سائیوال جاتے ہوئے تدفیر ان کی لاہور میں صحیح صحیح عظیم اتنا پاکستان کے ایک رفی پاکستانی رفی مسعود رانہ صاحب کے بتیجے اللہ کا کرم تھا تو لوگ آتے ہیں اس حوالے سے آپ سے ملنے مسعود رانہ صاحب کے بتیجے جن کو اب بھی تعبق پر آتا ہے تو ضرور پوچھتے ہیں اچھا کے بارے میں ان کی قابلیت کے بارے میں فیملی کے بارے میں سب پوچھتے ہیں کیسی شخصیت تھے سر ہم نے دونے نہیں دیکھا محبت غصے میں کبھی نہیں دیکھا بلے آتے کم تھے محبت 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 ہر بار پوچھتے تعلیف کا ہر چیز کا پوچھتے سائے 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 کافی سمجھ لیں وہ میرے والد صاحب کی تھی میں آپ کو تصوری دکھاؤں گا کچھ گانا کچھ گانا ان کا یاد ہے ایک لائن ہے مرجھائے ہوئے پھولوں کی قسم اس دیس میں پھرنا آنگا مالک نے اگر بھیجا بھی مجھے میں راہوں میں کھو جاؤں گا گانے تو بہت سارے یاد ہوں گا گانے بہت سے گانے مجھے بھی ان کے کچھ یاد ہیں تو میں وہ ویڈیو کے آخر میں شاید کچھ گنگوناوں گا بھی آمیر بہت شکریہ ہے تینکیو سر نوازش آپ کی گھر میں نے وہ دیکھ لیا اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ اگر آپ دو بجے آجیں میں کوشش کروں گا کہ آج ہی آپ کے پاس دوبارہ وزٹ کروں اس کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں گے تو بھائی محترم ناظرین آپ نے دیکھا یہ لیجنڈری پاکستانی رفی مسود رانہ مرہوم صاحب کے بھتیجے ہیں آخری بار 1995 میں ان سے ملاقات ہوئی ان کی امید پر خاص آئے تھے اس سے پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا تو یہ ہے سر لیجنڈری سنگر مسود رانہ صاحب کا آبائی گھر اور کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ 1938 میں ہی یہاں پیدا ہوئے تھے اور کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ یہاں بچپن میں وہ کھیلتے ہیں نا کنچے گولیاں وہ بھی اسی گلی میں کھیلتے رہے شاید یہ مکان اس وقت سارے ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے لال انٹوں والا بہت سارے مکانات نئے بن چکے ہیں بہت پرانا علاقہ ہے سن 1900 اور 1900 سے بھی پہلے کی یہاں پر آبادی ہندو اکثریتی آبادی ہوا کرتی تھی لیکن اب بہت ساری آبادی مائیگریٹ کر گئی ہے تو گلی کے آغاز میں جب میں انٹر ہوا تھا تو لال مندر تھا اب میں نے وہاں جانا ہے ان کے پندت سے بھی ملاقات کرنی ہے یہاں سے آپ سے اجازت لیتا ہوں آمیر بھائی بہت شکریہ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کو بھی اس میں ایڈ کر دیں اس گھر کو ٹھیک ہے تینک یو